السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی قرائےوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کردوں میں آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی کی نیکس رانے والے اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے کہ شمشیر بہت زیادہ محنت کر رہا ہے اور یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے ہی کر رہا ہے کیونکہ وہ محبت سے محبت کرتا ہے اور محب پر یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے اس کے اپی دل میں شمشیر کے لیے محبت جاؤں گھنٹھے یعنی محب پر جوب کر رہے اور شمشیر بھی جوب کر رہا ہے دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ محب جب محب اپنے پہلے فیانسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہے تو اس کو فیانسی یہی کہتا ہے کہ تمہارا ہزبن کو بھی اچھا نہیں ہے وہ اس طرح سے جوب کرتا ہے اور اس کے خلاف باتیں کرتا ہے تو محب کہے کہے گی اپنے پہلے پہ فیانسی کرنے اپنے چھوٹی بہن کی ہزبن کو کہ آپ ایسی باتیں مت کریں کیونکہ میرا وہ شہر ہے آپ کو کوئی بات نہیں بندی کہ آپ اس طرح سے بات کریں میرے شہر کے بارے میں جب گھر پہ آئے گی یعنی شمشیر اس سے اسی بات پوچھنے کوشش کرے گا محق یہی سمجھے گی شہر شمشیر کو مجھ پہ شک ہو گیا ہے اس لئے مجھ سے اتنی پوچھ وچھ کر رہا ہے جس کے بعد محق شمشیر سے یہی کہے گی کہ آپ جتنی مرضی مجھ پہ جو مرضی کہنا ہے آپ سوچ نہ سمجھ لیں لیکن میں آپ کو سیب اتنا بتا سکتی ہوں کہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو مجھ پہ اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے یہ بات سنکے محق کی شمشیر کے دل میں اور زیادہ محبت جاگ اٹھی ہے جس کے بعد ناظرین آپ دوسری طب دیکھیں گے شمشیر کے والد تو بہت زیادہ صف تبدیل کے ہیں ان کو بلکل بھی رہن نہیں اور اپنے بیٹی کی حالت پہ کیونکہ نولتی ان کی ہے یعنی ان کا بڑا بھائی شمشیر کا بڑا بھائی بات کرتا اپنے والد سے شمشیر کے بارے میں شمشیر کے والد کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی کیونکہ وہ آج سے مر چکا ہے بلکہ وہ تب ہی مر چکا تھا جب وہ محق کو لے گئے اس گھر سے گیا تھا شمشیر بہت محنت کرے گا بہت زیادہ محنت سے کمائے گا پیسہ روپیہ جبکہ شمشیر کو ہر لوگ تانہ دیں گے باتیں سنائیں گے جہاں پر شمشیر جوب کرے گا وہ لوگ یہی کہنیں گے کہ تمہارے اندر اتنی سبر کس طرح سے آگئے برداشت کیسے آگئی ہے جس کے بعد شمشیر اپنے آفیس والے سے یہی کہے گا کہ سر آپ نے کبھی محبت کی ہے وہ کہیں گے نہیں شمشیر یہی کہے گا کہ میری عمر تھی ہوئی میں نے محبت کر لی جب محبت کی جاتی ہے تو یہ سب کچھ خود بخود آ ہی جاتا ہے نہیں سب برداشت آ ہی جاتا ہے بہت کتنی اچھی ہے شمشیر کا ساتھ دے رہی ہے جو کو شمشیر نے اس کے ساتھ کیا وہ سب کچھ بھول گئی کیونکہ وہ یہی سوچ رہی ہے شمشیر اسے اتنی زیادہ دلجان سے محبت کرتا ہے اس کی خاطر اس نے اپنا گھر بار اپنی ماں باپ سب کو چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے وہ شمشیر کا ساتھ دے گی زندگی بھر ساتھ دے گی اور اسی کے ساتھ ہر قدم پر قدم چلا کے چلے گی اور نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں ان دونوں کے اندر محنت کے بعد ان کو بہت کامیابیاں بہت بلندیاں ہوں گی ایک نئے ایک دن شمشیر اور محق بہت زندگی خوشگوار زندگی گزاریں گے آپ کو ڈراما سے کیسے تری خودرزی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی کیم ترہ کے اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہوئے میری چینل پر تو آپ نے چینل کو لائم سبسکرائب کرنے بیلگوں پرس کرنے تاکہ میری ہنڈ نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کے دن میں آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی کی نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ دا ریویو ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے کہ شمشیر بہت زیادہ محنت کر رہا ہے اور یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے ہی کر رہا ہے کیونکہ وہ محبت سے محبت کرتا ہے اور محب بھی یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے اس کے اپی دل میں شمشیر کے لیے محبت جاگ اٹھے یعنی محب بھی جاپ کر رہے اور شمشیر بھی جاپ کر رہا ہے دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے خلاف باتیں کرتا ہے تو محب یہ ہی کہے گی اپنے فیالے پر فونسی کرنے اپنی چھوٹی بہن کے ہزبنٹ کو کہ آپ ایسی باتیں مت کریں کیونکہ میرا وہ شوہر ہے آپ کو کوئی بات نہیں بندی کہ آپ اس طرح سے بات کریں میرے شوہر کے بارے میں جب گھر پہ آئے گی یعنی شمشیر سے اسی بات پوچھنے کوشش کرے گا محب یہ سمجھے گی شاہد شمشیر کو مجھ پر شک ہو گیا ہے اس لئے مجھ سے اتنی پوچھوٹ کر رہا ہے جس کے بعد محب شمشیر سے یہی کہے گی کہ آپ جتنی مرضی مجھ پر جو مرضی کہنا ہے آپ سوچ نہ سمجھ لیں لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو مجھ پر اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے یہ بات سنکے محب کی شمشیر کے دل میں اور زیادہ محبت جاگ اٹھی ہے جس کے بعد ناظرین آپ دوسری طرف دیکھیں گے شمشیر کے والد تو بہت زیادہ صف تبدیل کے ہیں ان کو بلکل بھی رہا نہیں اور اپنی بیٹی کی حالت پر کیونکہ غلطی ان کی ہے یعنی ان کا بڑا بھائی شمشیر کا بڑا بھائی بات کرتے اپنے والد سے شمشیر کے بارے میں شمشیر کے والد کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی کیونکہ وہ آج سے مر چکا ہے بلکہ وہ تب ہی مر چکا تھا جب وہ محب کو لے گئی گھر سے گیا تھا شمشیر بہت محنت کرے گا بہت زیادہ محنت سے کمائے گا پیسہ روپیا جبکہ شمشیر کو ہر لوگ تانہ دیں گے باتیں سنائیں گے جہاں پر شمشیر جوب کرے گا وہ لوگ یہی کہیں گے کہ تمہارے اندر اتنی سبر کس طرح سے آگے اتنی برداشت کیسے آگئی ہے جس کے بارے شمشیر اپنے آفیس والے سے یہی کہے گا کہ سر آپ نے کبھی محبت کی ہے وہ کہیں گے نہیں شمشیر یہی کہے گا کہ میری عمر تھی و میں نے محبت کر لی جب محبت کی جاتی ہے تو یہ سب کچھ خود بخود آ ہی جاتا ہے انہی سب برداشت آ ہی جاتا ہے بہت کتنی اچھی ہے شمشیر کا ساتھ دے رہی ہے جو کوش شمشیر نے اس کے ساتھ کیا وہ سب کچھ بھول گئی کیونکہ وہ یہی سوچ رہی ہے شمشیر اسے اتنی زیادہ درجان سے محبت کرتا ہے اس کی خاطر اس نے اپنا گھر بار اپنی ماں باپ سب کچھ چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے وہ شمشیر کا ساتھ دے گی زندگی بھر ساتھ دے گی اور اسی کے ساتھ ہر قدم پر قدم چلا کے چلے گی اور نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں ان دونوں کے اندک محنت کے بعد ان کو بہت کامیابیاں بہت بلندیاں ہوں گی ایک نئے ایک دن شمشیر اور محب بہت زدہ دنی خوشگوار زندگی گزاریں گے آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خودرزی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی کی طرح کے اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہوئے میری چینل پر تو آپ نے چینل کو لائم سبسکرائب کرنے بیل اگر پرس کرنے تاکہ میری ہنڈ نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کروں میں آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی نیکس آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زہزہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیر ٹویسٹ آنے والے ہیں نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے کہ شمشیر بہت زیادہ محنت کر رہا ہے وہ یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے ہی کر رہا ہے کیونکہ وہ محبت سے محبت کرتا ہے اور محب بھی یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے اس کے اپی دل میں شمشیر کے لیے محبت جاغ اٹھے یعنی محب بھی جوب کر رہا ہے شمشیر بھی جوب کر رہا ہے دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ محب جب محب اپنے پہلے فیانسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہے تو اس کو فیانسی یہی کہتا ہے کہ تمہارا ہزبن بھی اچھا نہیں ہے وہ اس طرح سے جوب کرتا ہے اور اس کے خلاف باتیں کرتا ہے تو محب کہے کہے گی اپنے پہلے پہ فیانسی کرنے اپنے چھوٹی بہن کے ہزبن کو کہ آپ ایسی باتیں مت کریں کیونکہ میرا وہ شوہر ہے آپ کو کوئی بات نہیں بندی کہ آپ اس طرح سے بات کریں میرے شوہر کے بارے میں جب گھر پہ آئے گی یعنی شمشیر اسے بات پوچھنے کوشش کرے گا محق یہ سمجھے گی شاہر شمشیر کو مجھ پہ شک ہو گیا ہے اس لئے مجھ سے اتنی پوچھ وچھ کر رہا ہے جس کے بعد محق شمشیر سے یہی کہے گی کہ آپ جتنی مرضی مجھ پہ جو مرضی کہنا ہے آپ سوچ نہ سمجھ لیں لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو مجھ پہ اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کے محقی شمشیر کے دل میں اور زیادہ محبت جاگ اٹھی ہے جس کے بعد ناظرین آپ دوسری طب دیکھیں گے شمشیر کے والد تو بہت زیادہ صف تبدیل کے ہیں ان کو بلکل بھی رہا نہیں اور اپنے بیٹی کی حالت پہ کیونکہ غلطی ان کی ہے یعنی ان کا بڑا بھائی شمشیر کا بڑا بھائی بات کرتا اپنے والد سے شمشیر کے بارے میں شمشیر کے والد کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سننی کیونکہ وہ آج سے مر چکا ہے بلکہ وہ تب ہی مر چکا تھا جب وہ مہر کو لے گئے گھر سے گیا تھا نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے شمشیر بہت محنت کرے گا بہت زیادہ محنت سے کمائے گا پیسہ روپیا جبکہ شمشیر کو ہر لوگ تانہ دیں گے باتیں سنائیں گے جہاں پر شمشیر جوب کرے گا وہ لوگ یہی کہیں گے کہ تمہارے اندر اتنی سبر کس طرح سے آگے برداشت کیسے آگئی ہے جس کے بعد شمشیر اپنے آفیس والے سے یہی کہے گا کہ سر آپ نے کبھی محبت کی ہے وہ کہیں گے نہیں شمشیر یہی کہے گا کہ میری عمر تھی ہوئی میں نے محبت کر لی جب محبت کی جاتی ہے تو یہ سب کچھ خود بخود آ ہی جاتا ہے نہیں سب برداشت آ ہی جاتا ہے بہت کتنی اچھی ہے شمشیر کا ساتھ دے رہی ہے جو کو شمشیر نے اس کے ساتھ کیا وہ سب کچھ بھول گئی کیونکہ وہ یہی سوچ رہی ہے شمشیر اسے اتنی زیادہ درجان سے محبت کرتا ہے اس کی خاطر اس نے اپنا گھر بار اپنی ماں باپ سب کو چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے وہ شمشیر کا ساتھ دے گی زندگی بھر ساتھ دے گی اور اسی کے ساتھ ہر قدم پر قدم چلا کے چلے گی اور نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں ان دونوں کے اندک محنت کے بعد ان کو بہت کامیابیاں بہت بلندیاں ہوں گی ایک نئے ایک دن شمشیر اور محب بہت زندگی خوشگوار زندگی گزاریں گے آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خودرزی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی کیم ترہ کے انظر کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نیو ہیں میری چینل پر تو آپ نے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیلگوں پرس کرنا ہے تاکہ میری ہنڈ نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال اکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کروں میں آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ دا ریویو ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے کہ شمشیر بہت زیادہ محنت کر رہا ہے وہ یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے ہی کر رہا ہے کیونکہ وہ محبت سے محبت کرتا ہے اور محبت پر یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کہ بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے اس کے اپی دل میں شمشیر کے لیے محبت جاگ اٹھے یعنی محبت پر جاپ کر رہے اور شمشیر بھی جاپ کر رہا ہے دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ محبت جب محبت اپنے پہلے فیانسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہے تو اس کو فیانسی یہی کہتا ہے کہ تمہارا ہزبن بلکل بھی اچھا نہیں ہے وہ اس طرح جاپ کرتا ہے یعنی اس کے خلاف باتیں کرتا ہے تو محبت کہے کہے گی اپنے پہلے بھی فیانسی کو اپنی چھوٹی بہن کے ہزبن کو کہ آپ ایسی باتیں مت کریں کیونکہ میرا وہ شوہر ہے آپ کو کوئی بات نہیں بنتی کہ آپ اس طرح سے بات کریں میرا شوہر کے بارے میں جب گھر پہ آئے گی یعنی شمشیر اس سے بات پوچھنے کوشش کرے گا محبت یہ سمجھے گی شاہد شمشیر کو مجھ پہ شک ہو گیا ہے اس لئے مجھ سے اتنی پوچھ وچھ کر رہا ہے جس کے بعد محبت شمشیر سے یہی کہے گی کہ آپ جتنی مرضی مجھ پہ جو مرضی کہنا ہے آپ سوچ نہ سمجھ لیں لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو مجھ پہ اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے یہ بات سن کے محبت شمشیر کے دل میں اور سوزہ محبت جاگ اٹھی ہے جس کے بعد ناظرین آپ دوسری طرف دیکھیں گے شمشیر کے والد تو بہت زیادہ صف تبدیل کے ہیں ان کو بلکل بھی رہن نہیں اور اپنے بیٹے کی حالت پہ کیونکہ غلطی ان کی ہے یعنی ان کا بڑا بھائی شمشیر کا بڑا بھائی بات کرتا اپنے والد سے شمشیر کے بارے میں شمشیر کے والد کہتے ہیں کہ شمشیر بہت محنت کرے گا بہت زیادہ محنت سے کمائے گا پیسہ روپیا جبکہ شمشیر کو ہر لوگ تانہ دیں گے باتیں سنائیں گے جہاں پر شمشیر جوب کرے گا وہ لوگ یہی کہیں گے کہ تمہارے اندر اتنی سبر اتنی کس طرح سے آگئی اتنی برداشت کیسے آگئی ہے جس کے بعد شمشیر اپنے آفیس والے سے یہی کہے گا کہ سر آپ نے کبھی محبت کی ہے وہ کہیں گے نہیں شمشیر یہی کہے گا کہ میری عمر تھی و میں نے محبت کر لی جب محبت کی جاتی ہے تو یہ سب کچھ خود بخود آ ہی جاتا ہے نہیں سب برداشت آ ہی جاتا ہے بہت کتنی اچھی ہے شمشیر کا ساتھ دے رہی ہے جو کوش شمشیر نے اس کے ساتھ کیا وہ سب کچھ بھول گئی کیونکہ وہ یہی سوچ رہی ہے شمشیر اس سے اتنی زیادہ درجان سے محبت کرتا ہے اس کی خاطر اس نے اپنا گھر بار اپنی ماں باپ سب کو چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے وہ شمشیر کا ساتھ دے گی زندگی بھر ساتھ دے گی اور اسی کے ساتھ ہر قدم پر قدم چلا کے چلے گی اور نیکسٹ اپیسوڈ میں آزرین آپ دیکھیں ان دونوں کے اندک محنت کے بعد ان کو بہت کامیابیاں بہت بلندیاں ہوں گی ایک نئے ایک دن شمشیر اور محب بہت زدہ دنی خوشگوار زندگی گزاریں گے آپ کو ڈراما سے کیسے تری خودرزی اپنی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی کی طرح کے اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہوئے میری چینل پر تو آپ نے چینل کو لائم سبسکرائب کرنے بیل اگر پرس کرنے تاکہ میری ہنڈ نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی مل دیو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال لکھنے تب تک کے لئے اللہ حافظ